میں ہوں اسردلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسردلی ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ اپنے گھر کے وائی فائی کے سگنلز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور سپیشلی آپ کے گھر کے جس ایریا میں اگر وائی فائی کے سگنل کم پہنچے ہو تو کون سی ڈوائیس آپ کو لگانی چاہیے کہ وہاں پر وائی فائی کے سگنلز کو پورا کیا جا سکے تو آج میں آپ کو جو ڈوائیس رکمنٹ کروں گا اس کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب یہ ڈوائیس جو ہاں نئی پیکنگ کے ساتھ آئی ہے لیکن ڈوائیس کا موڈل وہی موڈل جو میں ہمیشہ رکمنٹ کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو مشاہ دیتا ہوں وہ ہے ٹیپی لنک 801 ڈی ٹیپی لنک 801 ڈی ایک زبردست ڈوائیس پیسے بھی اس کے معقول ہیں بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں یہ آج کل آپ کو تین ہزار روپے کا یہ ایکسیس پوائنٹ ملے گا دوستو ایک بات یاد رکھی یہ راوٹر نہیں ہے یہ ایکسیس پوائنٹ ہے ایکسیس پوائنٹ سے سب سے بڑا فائدہ جو آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سگنلز کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں یعنی اس کو ریپیٹر موڈ پر یوز کر کے اپنے سگنلز کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں دوستو ریپیٹر موڈ ایک ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں آپ پیچھے ایک جو آپ کا ایکسیس پوائنٹ یا راوٹر لگا ہو اس کے سگنلز کو اس جگہ بوسٹ کریں گے جہاں پہ اس راوٹر یا ایکسیس پوائنٹ کے سگنلز نہیں پہنچ رہے یا کمدور ہو رہا ہے فار ایساپل میرے گھر کے ایک کونے میں تو موڈم یا راوٹر یا ایکسیس پوائنٹ لگا ہوئے لیکن میرے گھر کے دوسرے کونے میں جب سگنل مجھے ویک محسوس ہوں گی اور میں وہاں بھی نیٹیوز کنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک راوٹر یا ایکسیس پوائنٹ جو کی یہ والا ایکسیس پوائنٹ مجھے لگانا پڑے گا اور اس کو میں ریپیٹر موڈ پہ جوز کروں گا یہ پیچھے والے ایکسیس پوائنٹ سے سگنل لے گا اور آگے سگنل دے گا وائلسلی ویڈاؤٹ اینی وائر یعنی اگر وائر ہے آپ کنیکٹ کرنی پھر تو کیا بات ہے پھر تو ہم ایکسیس پوائنٹ موڈ پہ ہی اس کو سیٹ کریں گے لیکن ایکسیس پوائنٹ موڈ ہوتا ہے کہ بغیر تار کے پیچھے والے راوٹر یا ایکسیس پوائنٹ یا موڈم سے سگنل لے اور آگے سگنل دے ویڈاؤٹ وائر بغیر تار کے بات سمجھ گی تو اب اس راوٹر کو کھول کے چیک کرواتے ہیں اور سوری راوٹر میں بار بار کھا رہا ہوں میرے بھی زبان پر راوٹر چلوا ہے اصل بھی یہ ایکسیس پوائنٹ ہے اس ایکسیس پوائنٹ کو کھولتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں آپ نے بھی اس ایکسیس پوائنٹ ہی کہنا ہے ایکسیس اے ڈیبل سی ای ڈیبل س ایکسیس پوائنٹ ایکسیس پوائنٹ کہیں گے سی اور اس کا جو موڈل ہے وہ ہے ٹی پی لنک ڈیبلیو اے ایٹ ڈیرو ون یا اسے حرفیہ آم میں 801 ڈی بھی کہا جاتا ہے یا 801 بھی کہا جاتا ہے اس کا موڈل یہ آپ چیک کر لیں یہ ایسی اس کی پیکنگ آج کار آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ریموو کر رہا ہوں اس کور کو کیونکہ ڈبا پیکنگ میں لیا ہوں یہ میں اس کو ریموو کر رہا ہوں اس کی پلاسٹک جو شیٹ لگی ہویا پلاسٹک پیپر لگا ہو ہے تو یہ ہے جی ٹی پی لنک 801 ڈی جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے موڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کون سے موڈ پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کو ریپیٹر موڈ پروائیڈ کرتا ہے جسے رینج ایکسٹینڈر بھی کہتے ہیں ریپیٹر کا دوسرا نام ہے رینج ایکسٹینڈر اور اکسیس پوائنٹ موڈ پروائیڈ کرتا ہے اور کلائنٹ موڈ پروائیڈ کرتا ہے کلائنٹ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے سگنل لے اور وائر کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر کو دے رپیٹر موڈ وہ ہوتا ہے کہ جس پیچھے سے وائلس لی سگنل لے اور وائلس ہی آگے دے اکسیس پوائنٹ موڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تاہ لگی ہو اور یہ آگے یعنی کہ وائر کا جو نیٹ ہے جو آگے ٹرانسمنٹ کرے یہ اکسیس پوائنٹ موڈا تینوں موڈ کی سمجھ آگی اب میں اس کو اوپن کروں گا اور دکھاتا ہوں اس کی شیپ اور اس کا سائز اور اس کی فنکشنیلٹی تو یہ ہے جی ٹی پی لنک 801 ڈ راؤٹر اور یہ ہے اس کا سارا سامان یہ اس میں کافی کچھ آ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیوں کچھ ڈالا ہوا ہے یہ ہے جی ٹی پی لنک کا مینوول یہ بھی ایک quick installation guide اور یہ ہے اس کے دو antennas جو کہ اوپر لکھے ہوئے ہیں کتنے ڈی بی کے antennas ہیں ابھی چیک کر لیتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ یعنی کہ include ہیں دو antennas یہ دو antennas جو ہیں detachable antennas بھی اسے کہتے ہیں یعنی کہ یہ میرے خیال کہ 5 5 db کے دو antennas ہاں یہ ملی گیا 5 db کے دو antennas ہیں یہ دیکھیں 5 db کا ایک antennas اور 2.4 gigahertz frequency پہ کام کرے گا یونکہ وائی فی frequency اور 300 mb پر سیکنڈ کی speed دے سکتا ہے یعنی کہ اتنی capacity آگے transmit کر سا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں 300 mb کا net ملے گا یہ تو آپ کا net جو ہے اس پہ منحصر ہے کہ آپ کا net کونس ہے یعنی کہ اس میں اتنی capacity ہے کہ اگر signal بہت اچھے آ رہے ہیں تو 300 mb تک data آگے transmit کر سکتا ہے اگر آپ کا 1 mb کا net ہے تو پھر یہ 1 mb ہی آگے دے گا ٹھیک ہے تو اس نے net کی speed کو نہیں بڑھانا جو speed پیچھے سے آری اس نے ویسی آگے آگے دینی ہے اور یہ ہے جس کا unit 801 nd کا unit یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا unit ہے جی 801 nd کا اور اس کے پیچھے دو antennas ایسے لگیں گی دو antennas میں آپ کو لگا کے لکھاتا ہوں ایک اور یہ دوسرا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ملے گی RJ45 جسے networking cable بھی کہتے ہیں یعنی کہ RJ45 jack دونوں سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے LAN card میں لگیں گی اور ایک جو سیرہ ہے آپ کے router کے یہاں پہ لگے گا اگر آپ router کو debt connect کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس cable کے ذریعے آپ اپنے computer کو connect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے router کے ساتھ اور یہاں پر آپ کا adapter لگے گا یہ adapter کی port ہے اور یہ آپ کا WPS button ہے ٹھیک ہے WPS button کے بارے میں میں ویڈیو پہلے سے بنا چکا ہوں اور یہ reset button ہے اگر آپ کو router کا password بھول جاتا ہے تو آپ reset جو سراخ ہے اس میں اگر آپ کو pin وغیرہ ڈال کے دباتے ہیں پندرہ یا بیس سیکنڈ دبائیں گے تو آپ کا router reset ہو جائے گا اور یہ power button ہے power on off button اور اس کے علاوہ یہ اس کا 12 volt کا نہیں سوری یہ 9 volt کا adapter ہے میں نے پڑھا ہے اوپر سے مجھے آئیڈیا نہیں تھا پہلے یہ 12 volt کا adapter آ رہا تھا لیکن آج کل انہوں نے 9 volt کا adapter کر دیا یعنی 3 volt کم کر دی ہیں یعنی کہ اس کو دوبارہ redefine کیا ہے اور یہ آپ اس کو ایسے use کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے جی TP-Link 801nd access point اور ایک اور اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہer ہوں ویڈیو کو ہی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ابھی کیونکہ کافی چیزیں جو میں نے آپ کو guide کرنی ہے یہ ایک انٹینہ ہے اس انٹینے کی خوبی یہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیسی انٹینہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے دیسی سانٹینہ یہ لوکل کسی منفیکچرر نے بنائیا یہ کوئی برینڈڈ نہیں ہے کوئی باہر سے بن کے نہیں ہے ہمارے پاکستانی کسی لوکل بندے نے بنایا کیا ہے اوپر اٹلانٹک کوئی سٹکر لگا دیا ہے جس نے بھی منفیکچر کیا ہے اٹلانٹک نام کی جو لوکل کوئی کمپنی ہوگی تو یہ انٹینے کا مقصد کیا ہے انٹینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ اپنے گھر میں سگنل کو ریپیٹ کر رہے ہیں پیچھے سگنل لے رہے ہیں اور آگے دے رہے ہیں لیکن اب اس راؤٹر کو اگر فار اگر سگنل ویگ مر رہے ہیں پیچھے سے یہ آگے کیا ریپیٹ کرے گا بات سمجھے اگر اس کو سگنل پورے نہیں مر رہے پیچھے سے جو لے رہے تو دین ہے صرف یہ 14 دین ہے 12 سے 14 دین ہے لکھا ہوتا ہے لیکن 12 14 دین ہے گولی مارے یعنی کہ اچھا آٹ پوٹ پروائید آپ کو کرتا ہے یعنی کہ لکھتے تو 12 14 دین ہے لیکن یہ کون سا بہت اچھا دین ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ جو لکھا وہ ہی ہے 14 14 دین ہے لیکن یہ پھر بھی اچھا گزارہ کر جاتا ہم کیا کریں گے یہ 60 فور تار پکی 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 پہلے سے fix ہوتی یہ دیکھیں یہ 60 فور تار آپ دیکھ روی پہلے سے fix ہے ہم کیا کریں گے کھول کے سیدھا کر لیں گے اپنے کمرے کے اس میں کوئی خراب ہوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو اس تار یہ نیچے آ جائے گی کمرے جہاں پہ راؤٹر پڑا ہو ہے یہ یہ پہ راؤٹر کے ساتھ ایسے لگی ٹھیک ہے اور آپ کا جو راؤٹر ہے وہ آپ کے پورے گھر کو پیچھے سے signal لے کے دے گا یہ انٹینہ اس کو دے گا یعنی اور یہ دوسرا چھوٹا آپ کے پورے گھر کو signal دے گا اب ایک اوڑ دونوں انٹینہ کا کام ایک یہ آپ سمجھانے کے لئے کہ ایک انٹینہ لے اور ایک آگے دے گا دونوں انٹینہ ایک کام کر رہے ہوتی ہیں لینے دینے والا کوئی اس میں سپیسی بنا 35 روی بنا 35 روی میں آپ کہیں اوڑ سے signal لے کے آگے اپنے گھر میں ریپیٹ کروا سکتے ہیں اور صرف یہ نہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی جو wireless USB جو کے cloud service ہوتی ہے اس کے signal کو بھی ریپیٹ کرا سکتے ہیں اس کے بھی signal کو تاکل بھر بنا لائپ ٹپ کے ساتھ وائلیس بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور سلوشن ہے جو میں دیتا ہوں دوستوں کو اچھا ایک اور یاد رکھ کہ یہ solution ہم ہم اس انتینے کے ساتھ بھی ایک انتینہ آپ بچ جائے گا سپیر ہو جائے اس بات کی تینشن نہیں لینا کہ انتینہ بچ گیا اس کا میں کیا کر دوں یہ بچ جائے گا اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو آپ ٹپ لنگ کی اگر آپ خرچہ کم ہو آپ کے پاس 3500 روپیہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ خرچہ کم ہو تو یہ آپ لے لیں یہ تقیبہ 14 1500 روپیہ اور پھر یہ انتینے کے ساتھ مل کے یہ بھی کام کرے گی اگر آپ چاہیں تو اپنا انتینے کھل لیں لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بڑے انتینے کے ساتھ بھی ٹھوٹل خرچہ آپ پڑے 2000 پہ تو 3500 سے کم کر اپنا خرچہ یہ دیکھیں یہ پیکنگ دکھا دیں یہ اس کا alternate اگر آپ کم خرچے میں چاہتے لیکن یہ موبائل کو سگنل نہیں دے گی یہ یاد رکھئے یہ موبائل کو وائی فائی کے سگنل دے گا لیکن یہ موبائل کو وائی فائی کے سگنل نہیں دے گی یہ صرف لگے گی کمپیوٹر کے ساتھ اس کو چلائے گی اور کا USB جو کیبل اور دوسرا جو سیرا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپٹاپ کے ساتھ لگ جائے گا یہ ایک سستہ سلوشن ہے اس کے سنیریو میں بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر تو آپ اس سگنل کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ انٹینہ لیں یہ دیکھیں یہ انٹینہ جو میں نے سیرا ہے یہ اس سیرا دیں اب آپ نے اسی طرح اس کو چھت پہ لگا دینا ہے اور یہ USB ہے بہتر سوینڈی اس کو اپنے لیپٹاپ میں لگا دینا ہے کیسے لگانا ہے بڑا آسان ہے یہ میرا لیپٹاپ ہے ایسے لگا دینا بس اور آپ کا نیٹ چلنا شروع ہو جائے گا اور نیٹ کی جو سگنل ہے وہ آپ نے آپ آپ سیلیکٹ کر لینا نیٹ جسے بھی آپ نے کنیکٹ کرنا ہے آپ کو وائلس سگنل مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اتنا ڈیپ لی آپ کو یہ سمجھا یا سارا کچھ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ جو ڈیلی پرابلم آ رہے ہیں آپ ان کا حل کر سکیں آپ کو سمجھ آسکے کہ آپ نے تھوڑے پیسوں میں کون سا سلوشن کرنا ہے اس کے علاوہ سو طرح بزار میں راوترز مر رہے سب فراڈ ہیں یہ ٹینڈا مینڈا جیسی کمپنیز ہیں یہ فضول کام نہیں کرتی ٹینڈا بکواس ترین برانڈ ہے ٹی پی لینک اتنا اچھا برانڈ نہیں ہے لیکن ٹی پی لینک کا جو میری رکمینڈ ہے باقی ٹی پی لینک کسی دوائس کے بارے میں کوئی گرنٹی نہیں باقی اپنی زمہدار بھی خرید دوکہ رہا ہے باوندہ دوائس فضول ترین ڈوائیس باوندہ ڈوائیس ڈوائیس نہ خرید باوندہ ڈوائیس میں بڑے مسئل مسائل آرہ لوگوں کو کہو سیکھڑوں کے ساب سی بیس یوز کروائی ہیں یہ اس لیے میں آپ کو یہ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کوئی سوریس نائی بات نہیں بتا رہا آپ یہ دونوں ڈوائیس 2200 ڈی ایک دوسرے نمبر پہ بوکس کے در گیا یہ دونوں ڈوائیس ڈبے موبائل پہ سیگنل دینے ہیں موبائل پہ سیگنل بسور کرنے پھر تو آپ لگانی پڑے گی لیکن اگر آپ کمپیوٹر یا لیپٹوپ پہ چنانے چاہتے ہیں تو پھر آپ کام دے گی لیکن یہ زیر میں رکھ لیجئے گا یہ دوائس ہے یہ موبائل پہ سیگنل نہیں دے گی یہ صرف کمپیوٹر لیپٹوپ پہ ہی سیگنل دے گی تو یہ اتنے زیادہ میں آپ کو اختصار اور تفسیر کے ساتھ آج بتایا تاکہ آپ کے تباہ کنسپٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں کیونکہ اکثر دوست ہیں وائی فائی کے حوالے سے چیزیں پوچھتے رہتے ہیں تو میں میں سوچا گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خاص کر فیس بک وغیرہ پہ شیئر کا بٹن نیچے بنو شیئر کے بٹن پر کلک کریں گی تو یہ ویڈیو شیئر ہو جائے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا میں تھا اصد علی اور آپ دیکھ رہے تھے اصد علی ٹی وی اور اس کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو اپنے چینل کے حوالے سے میری جو ویڈیو ہے چینل پہ آج کل دیلی تین بجے آتی ہے اگر آپ کو ہمارے چینل میں تھوڑی بہت بہت کی رائے احترام کریں گے اور آپ کی بتائی بات کو اپنے چینل پر امپلیمنٹ کریں گے اللہ حافظ